گلا ایک ہے پاکستان کو دو دو اوور کے سپیلز نہ فاس بولرز کے کرانے چاہیے تھے پاکستان کے لئے ہی کہ ان کے فاس بولرز نے زبردست بولنگ کی ہے اور مگر دوسری طرف سپنرز کی کار کر دے گی اتنی اچھی نہیں تھی اور دونوں سپنرز نے کوئی ریکٹ حاصل نہیں کی جبکہ بھارتی ٹیم کی طرف سے ٹاپ آرڈر مکمل طور پر ناکام رہا لیکن میڈل آرڈر نے ان کو کچھ سہارا فراہم کیا اردک پانڈیا اور شنکشن کی شندار بیٹنگ کے بدولت بھارتی ٹیم ایک بڑے کلیپس سے بج گئی پاکستان کے فاس بولر شے بختر نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم دو سو رن کے اندر بھی رسٹرک ہو سکتی تھی مگر جب بھارت کی چار وکٹے گر گئے تو بھارتی ٹیم نے دونوں طرف سے سپنر لگائے جس کی وجہ سے رنز لیک ہوئے اور بھارت کے دونوں میڈل آرڈر بیٹسمن شنکشن اور ہردک پانڈیا سیٹ ہو گئے اور بھارت کا سکور ایک رسپیکٹیبل جگہ تک پہنچانے میں کمیا ہوئے یہاں پر شے بختر نے کہا ہے کہ بابا رازم کو تھوڑی سی اگریسیف کیپٹنسی کرنی چاہیے تھی شہداب کے ساتھ دوسری اینڈ پہ ان کو دو دو اور اپنے تینوں فاس بولر سے کرانے چاہیے تھے اور اگر بابا رازم یہ کرتے تو بھارتی ٹیم چالیس اور کے اندر بھی رسٹرک ہو سکتی تھی مگر بابا رازم نے یہاں پر جو کیپٹنسی تھی وہ تھوڑی سی ڈیفینسیو کی ہے جب آپ میچ کیو پر گرفت پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ میچ سے گرفت چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ ایچے ٹیم میں پھر آپ کو واپس آنے کا موقع نہیں دیتی ہیں یہی کچھ بھارت نہیں کیا کہ جو لگ رہا تھا کہ ٹیم دو سو کے اندر آؤٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کے پاس جڈیجہ اور شردل ٹاکورتے جو زیادہ مستانت بیٹسوین تو نہیں ہیں بارحال بابا رازم کی جو کیپٹنسی تھی اس پر کچھ سوالات اٹھے ہیں شایب اختر صاحب کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایش ایک آپ کے آنے والے میچز کے تفسری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکس ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں گلا ایک ہے پاکستان کو دو دو اوبر کے سپیلز فاس بولرز کے کرانے چاہیے تھے ایک طرح سپیلز لگا رہا تھا لیکن دو دو اوبر کے سپیل تینوں فاس بولرز سے کراتے پاکستان کو 48 اوبرز تک جانے نہیں چاہیے تھا پاکستان کو 48 اوبر تک ختم کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے ان کو یہی پہ دبوچ لیا ہے چھ پہ چار پہ 64 آگے تھے تو یہی پہ دبوچ لیا انڈیا کو اگر پاکستان اگریسیف لیتھو اور آتا اوپر تو انڈیا 177 پہ بھی آؤٹ ہو سکتا تھا لیکن پاکستان تھوڑا زانہ بابر کو چاہیے تھا کہ تھوڑی کپٹین سینا اگریسیف کرے اور جب دیکھیں نا یہ چیز چلی گئے ہیں تو پندرہ بیس پندرہ سے سونا ستترہ آؤٹ کراتی ہے سپینر سے which is I don't think it was right کیونکہ اٹیک ہمیشہ آن رہنا چاہیے